دوستو یہ بات اپنے جانتی ہو کہ بولی وڈگن سنگ واریئر یعنی کے ورسٹائل سپر اسٹار اجے دیوگن کے فلم اوروں میں کہاں دم تھا کو باکس اپس پر لجھوے آج دوسرا دن ہو چکا ہے تو بھئیہ اس فلم کا دوسرا دن باکس اپس پر کمائی کے معاملے میں کیسا جا رہا ہے کیا اس فلم کی دوسرے دن کے کلیکشن کو دیکھنے کے بعد ہم یہ بات اس فلم کو لے کر کہہ سکتے ہیں کہ بھئیہ بھلے ہی اس فلم کو پہلے دن بہت دھیمی بہت سلو اور بہت ہی ویک کلیکشن ملنے کے باہضود اس فلم نے دوسرے دن باکس اپس پر اپنی پکڑ مجبوط کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے تو بھئیہ ان سبھی سوالوں کا جواب ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس فلم کے دوسرے دن کے اوکوپینس سے ریپورٹ والے باکس اپس کلیکشن ریپورٹ کے معلوم سے ملو پرینٹس میں ہوں نریندرو اور میں آپ کا ایک بار پھر سے سپاگت کرتا ہوں ہمارے چینل یعنی کی وائرل نیو جنکشن میں تو دوستو یہ بات اپس جانتی ہو کہ بھائی اوروں میں کہاں دم تھا کو لے کر جو امیدیں جتائی جاری تھی کہ بھئیہ یہ فلم بہت سوپس پر آ کر اچھا اپننگ حاصل کرے گی تو بھائی ان امیدوں پر تو بھئیہ پانی پھر گیا جب اس فلم کو پہلے دن بہت ہی کم کلیکشن گلا اب اس فلم کے دوسرے دن کا جو اوکوپینسی ریٹ ہم لوگ کے سامنے آ رہا ہے اس کو دیکھنے کے بعد اگر میں آپ لوگوں سے یہ بات کہوں کہ بھائی بہت جلدی ہی اس فلم کو لے کر یہ اوفیشلی گھوشنا کر دی جائے گی کہ بھائیہ جب ان کی یہ فلم بھی باکس اوفیس پر آ کر کوئی کمال نہیں کر پائی تو بھائیہ یہ کہنا بلکل گلت نہیں ہوگا یعنی کہ بھائی اس فلم کے سٹوری لائن اور اس فلم کے ویک پی آر کا کھامیاز ہے اس فلم کو باکس اوفیس پر بھکتنا پڑ رہا ہے ایسا تو بھائیہ اس فلم کے دوسرے دن کے اوکوپینسی ریپورٹ والے باکس اوفیس کلیکشن سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے یعنی کہ اس فلم کو نہیں کر یہ جانکاری ہم لوگ کے سامنے آ رہی ہے کہ بھائی اس فلم کو دوسرے دن اوورال پورے انڈیا سے جو اوکوپینسی ریٹ ملا تھا وہاکڑا تھا 9.57 پرشن کا یعنی کہ بھائی اس فلم کو مارنی میں جو آج انڈیا سے اوکوپینسی ریٹ ملا تھا وہاکڑا رہا 6.57 پرشن کا اپٹر نون میں اس فلم کو جو اوکوپینسی ریٹ ملا تھا وہاکڑا تھا 10.28 پرشن کا اور اس کے بعد بھی ایوننگ میں اس فلم کو جو اوکوپینسی ریٹ ملا ہے وہاکڑا ہے 11.85 پرشن کا اور بھائی اسی اوکوپنسی ریٹ کو دیکھنے کے بعد اس فلم کو لے کر یہ بات کہیں جا رہی ہے کہ بھائی دوسرے دن یہ فلم بہت دیں مشکل سے چار کروڑ سے لے کر پانچ کروڑ تک کا بزنس کر سکتی ہے یعنی کہ اس سے زیادہ اس فلم کو دوسرے دن باکس اوفیس پر کلیکشن نہیں مل پائے گا اور بھائی خاص تو اس فلم کے میکروں نے اس فلم کے پہلے دن کا اوفیشل بھائی آپ باکس اوفیس کلیکشن رپورٹ ہی نہیں بتایا کسی کو تو بھائی کلیکشن رپورٹ چھپانے سے کیا یہ فلم سپر ڈوپر ہیٹ ہو جائے گی تو بھائی اس کا جواب تو ہم لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں لیکن کیا کرے بھائی یہ فلم بھی جس طرح کا پردرشن کر رہی ہے اس کو دیکھنے کے بعد تو عجید ان کو کافی نراشہ ہو رہی ہوگی کہ انہوں نے اس کانسپٹ کو کیوں چھنا کیوں وہ نائنٹی کے دسک کی طرف جانے کی کوشش کرے جب دنیا دوسرے ڈیریکشن میں ہی چل رہی ہے تو بہت ہی برا ہوا ہے اس فلم کے ساتھ بھی یہ بات تو سمجھ میں آگئی ہے دوسرے دن کے کلیکشن کے مادم سے یعنی بھی اس فلم کو لے کر اگر میں آپ لوگوں سے یہ بات کہوں گے بھی اس فلم کا سپر باکس آفیس پر کیول ایک ہی ہفتے کا رہے گا تو اس فلم کو لے کر یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا تو بولیوٹ سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل یعنی کو اور انجرکشن پرنا نہ بھلی گا اور مانے اپ ڈیٹس کو جاننے کے لیے برائکن کو جوڑ بھائیے گا